تو موساد کی کہانی لے کر آیا ہوں حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک دو آپ کو کچھ سنایا ہوں لیکن یہ جو آپریشن ہے موساد کا یہ پوری دنیا میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور کچھ آپریشن ایسے ہوتے ہیں جو جاسوس یا جاسوسی دنیا میں ہوتے ہیں ہر آپریشن میں رسک تو ہوتا ہی یہ خطرہ ہوتا ہے جوکم ہوتا ہے لیکن اس میں اس آپریشن کی شروعات میں ہی جن لوگوں کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا ان سے دو باتیں کہی گئے دیں ایک کہ اگر یہ آپریشن ناکام رہا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے دوسرا جس جن لوگوں کو اس آپریشن میں شامل کیا گیا تھا ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں تک جانے کی تو پوری پلاننگ ہو گئی ہے واپسی کی گیارنٹی نہیں ہے اور تب آپ جس پلین میں جا رہے ہیں آپ جہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ ہر طرف سے جتنی بھی اپنی طرف سے انہوں نے پلاننگ بنائی بلوپرن تیار کیا ایک چیز بار آ کر رک رہتے ہیں اور وہ یہ کہ کیا واپس لوٹ پائیں گے آپریشن سکسسفل بھی ہو گیا تو بھی واپسی کی گیارنٹی نہیں ہے یعنی کہ زندہ لوٹیں گے کی نہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم اور انہیں بریف کیا گیا لیکن جاواز بہدر وہی ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے آگے بڑھتے ہیں تو ٹیم میں شامل ہر ایک نے کہا کہ میں بالکل اس آپریشن میں حصہ لوں گا اور جاؤں گا تو ایسے آٹھ پائلٹ جن میں سے کچھ موساط کے بھی تھے ان سارے لوگوں کی ٹیم بنائی گئی اور اس سے پہلے جب یہ آپریشن ہوا لیکن اس سے پہلے بھی سالوں کی محنت تھی کئی سال لگے اس پورے آپریشن کی پلاننگ میں اس کو کیسے کیا جائے ان ساری چیزوں میں کہانی ہے دنیا میں اب تک اکلوتے ہوئے کسی نیوکلئر پلانٹ کو پرباد کرنے کی تباہ کرنے کی اس پہ بوم گرانے کی اور یہ نیوکلئر پلانٹ عراق میں تھا عراق کی راجدھانی بغداد سے قریب سترہ کلومیٹر دور بغداد سے ساؤتھ ایسٹ میں سترہ کلومیٹر دور اتفاق سے اس علاقے کے پاس سے میں گزرا میں جب گیا تھا عراق اور یہ کہانی بھی مجھے معلوم تھی تو ایک من میں یہ بھی تھا کہ جہاں پہ ایسی بومبنگ ہوئی ایسے موساد کی ٹیم نے پورا آپریشن کیا انجام دیا اسرائیلی ائر فورس نے اس کو دیا تو وہ جگہ کیا تھی تو کہانی ہے عراق کے نیوکلئر پلانٹ پروانو بھٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہندی میں جس کو برباد کرنے کی اور کہتے ہیں کہ اگر یہ آپریشن نہ ہوا ہوتا تو ایران عراق وار کے بعد جس طریقے سے پھر امریکہ نے حالانکہ کہا نیوکلئر ویپن ہے اور اسی کے نام پہ عراق پہ حملہ کیا گیا ساری چیزیں ہوئی تو شاید عراق اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے جنگ نہیں ہارتا اگر اس کے پاس نیوکلئر ویپن ہوتا بوم ہوتے تو پھر وہ بھی ڈراتا لیکن کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کی ایک بہت بڑی جو دین ہے وہ اسرائیل ہے اسرائیل نے یہ آپریشن نہ کیا ہوتا تو شاید عراق ایک پرمانو سمپنے دیش ہوتا اس کے پاس بھی ایٹم بوم ہوتے ایران اور عراق کے رشتے خراب تھے جنگ بھی ہوئی اسرائیل کے رشتے بھی شروع سے ہی خراب رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی بھی ادھر عراق سے کبھی بنی نہیں تھے عرب ملک کو لے کر جو سوچ ہے اور جو لڑائی چل رہی تھی ان ساری چیزوں کے پیچھے یہ سب کچھ تھا تو صدام حسین سے پہلے قریب یہ بات ہے سکسٹیز کی عراق نے جب دیکھا کہ دنیا میں بہت جگہ پہ پرمانو بوم کی ہورڈ لگی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس بارے میں کچھ شروعات کرتے ہیں انہوں نے اپنا جو پرمانو کارکرم ہے نیکلئر پرگرام انہوں نے شروع کیا لیکن ساٹھ کے دشک میں شروع ہوا قریب ستر کا دشک آگیا دس سال بیٹھ گیا کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تب ہی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں بات پارٹی جو صدام حسین کی تھی تختہ پلٹ کر کے صدام حسین عراق کے جو ہے وہ ڈکٹیٹر بنتے ہیں عراق کے حکمران بنتے ہیں اور اس کے بعد صدام حسین کا پہلا کام یہ تھا کہ باقی کاموں کے ساتھ کہ عراق کو ایک نیکلئر ویپن کنٹری بنانی تاکہ طاقت کا حساس ہو سکے اس کے لئے پھر صدام حسین نے اپنی طرف سے کوشش شروع کی اس کوشش میں عراق کو فرانس کا ساتھ ملا فرانس نے عراق کی مدد کی کچھ پرمانوں کارکرم لیکن بوم بنانے کے لئے نہیں باقی چیزوں کے لئے جیسے بجلی ہے اور ان سب چیزوں کے اتبادن کے لئے اور چونکہ نیکلئر ویپن کو لے کے عراق پی اس وقت جو باقی دنیا کے ساتھ سندھی ہوئی تھی اس میں ایک یہ تھا کہ وہ بوم اور اس کے ہورڈ میں نہیں رہے گا تو اسی لئے فرانس نے عراق کی مدد کی اس کو اپنا نیکلئر پروگرام شروع کرنے کے لئے جو مانویے کاموں میں آئے جو بھلائی کے لئے آئے جس سے بجلی بنے باقی چیزیں ہوئے اور عراق نے کلئر کر دیا تھا کہ وہ ہتھیار نہیں بنائے گا بجلی اور باقی چیزیں بنائے گا نیکلئر سے لیکن ہتھیار نہیں بنائے گا اور اسی بھروسے کے ساتھ عراق اور فرانس کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے اور فرانس کی مدد کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھے کہ عراق بہت بڑا خریدار تھا فرانس کے ہتھیاروں کا تو ایک فرانس اور اس وقت ایک فلسطین یہ دونوں جو تھے فرانس سے بہت بڑی تعداد میں ہتھیار خریدتے تھے اور ایک بڑا مطلب بہت زیادہ پیسے آتے تھے فرانس سے ان دونوں ملکوں سے تو فرانس کے ساتھ مل کے ڈیل ہوئی صدام حسین کے ذریعے اب بغداد سے سترہ کلومیٹر دور ایک نیوکلیر پروڈرام شروع ہوا کہا گیا کہ یہ بجلی اور باقی کے اتفادن کے لئے لیکن یہ چیز اسرائیل کو پسند نہیں آئی اسرائیل کو یہ لگا کہ اگر ہی عراق اسی ذریعے چوری چھوپے پروانو بنا لے گا تو پھر وہ خطرہ ہوگا خاصتہ کل اس کے لئے بھی تو اسرائیل نے پہلے دن صحیح فرانس کو روکنے کی کوشش کی امریکہ سے بھی بات کی اٹلی سے بھی بات کی بیچ میں لیکن فرانس کا یہ تھا کہ بھئی عراق ہمارا بہت بڑا ہتھیاروں کا بھی خریدار ہے اور اس کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے ہیں بزنس ڈیل ہے اور دوسری بات سب سے بڑی بات کی خواب مخواب بے وجہ شک کر رہے ہو یہ ہتھیار بنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ سے دوسرے کام بجلی اور باقی چیزیں بنایا جائیں گے نیوکلیر کا استعمال عراق ہتھیاروں کے لئے نہیں کرے گا اور یہی ان دونوں کے بھی سمجھوتے کی وجہ بھی تھی تو اسرائیل کی تمام کوششیں ناکام ہوتی رہے ہیں ڈیپلومیٹک چینل پہ وہ بات کرتا رہا باقی ذریعے سے بھی دنیا میں بات کرتا رہا کہ کسی طریقے سے اس نیوکلیر کارکرم کو روکا جائے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایک کام اور کر رہا تھا وہ ایک طرف ڈیپلومیٹک چینل کی ترو بات کر رہا تھا پریشر بنا کر عراق کو نیوکلیر پروگرام سے روکنا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف اس کی جو جاسوس تھے موساد کی وہ لگتار عراق میں نظر رکھے ہوئے تھے ان کے اس نیوکلیر پروگرام کو جو فرانس کی مدد سے بن رہا تھا کہ کہیں یہ بوم تو نہیں بنا رہے ہیں اور انہوں نے ایسی بہت ساری ریپورٹ جو ہے وہ نکال نکال کر دی بیچ بیچ میں بتایا بھی امریکہ اور باقی لوگوں کو کہ یہ غلط ہے عراق جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ موساد کی ریپورٹ تھی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور جو اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہتھیار نہ رکے پتہ نیوکلیر ویپن کا کارکرام کامیاب نہ ہو اس کے لئے وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور الگ الگ ملکوں سے بات کرتا ہے لیکن ساری ڈپلومیٹک چینل پر باتچیت فیل ہو جاتی ہے اور اس باتچیت کے فیل ہونے کے بعد ہی تب تک موساد کے جاسوس عراق میں بغداد میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں نیوکلیر پروگرام کے پوری جاسوس ہی کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اندر سے جانکاری دے رہے ہیں ان کے آخری جو ساری ریپورٹ آئی اس میں یہ تھا کہ عراق پرمانو بم بنا سکتا ہے نائنٹین سیونٹی نائن اور ایٹی کے بیچ میں موساد نے یہ ریپورٹ دی کہ عراق نیوکلیر بم بنانے کے بہت قریب ہیں پہلی ریپورٹ آئی کہ وہ اگلے دو تین سال میں بنا سکتا ہے پھر ریپورٹ آئی کہ نہیں وہ تو اگلے ایک سال کے اندر ہی نیوکلیر ویپن وہ بنا سکتا ہے اور اس نے اس کی تیاری کر لی ہے تو جب یہ چیزیں آئیں تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کے لیے تھوڑی سی تینشن شروع ہوئی اور اسرائیل کو لگا کہ ایسا ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی اس کے لیے اسی بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پتا چلتا ہے کہ 1981 جولائی کے آس پاس فرانس سے قریب 90 کیجی کیا اس پاس جبکہ پلٹینیم یا پھر یورینیم یہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے نیوکلیر پروگرام میں یوز کر رہے تھے اس کی ایک کھیب جا رہی ہے عراق اور اگر وہ پہنچ گئی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کا استعمال جو ہوگا تو وہ خطرناک ہوگا اور عراق جو ہے ایک طرح سے نیوکلیر ہتھیار بنانے میں بلکل قریب پہنچ جائے گا مساد کے جاسوسوں نے یہ ریپورٹ دی اس کے بعد تیہ ہوا کی پھر اٹلی سے بات ہوئی فرانس سے بات ہوئی امریکہ سے بات ہوئی لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ چکے اولڑی ایک سندھی کر چکا ہے عراق فرانس نے بتایا کہ ہمارے دیل ایسی ہے تو وہ ہتھیار کے لیے نہیں ہے تین لوگوں نے مانا نہیں اب اسرائیل کو لگا کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کوئی باقی ملک اس کا سپورٹ کرے گی نہیں تو پھر راستہ کیا بچتا ہے عراق کو اس نیوکلئر وپن کنٹری بننے سے روکنے کے لیے سرکار اور ان کی اپنی ایجنسیاں موساد ایئر فورس ان سب کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اب اس میٹنگ کے بعد یہ ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ اس نیوکلئر پلانٹ کو اس پرمانو بھٹی کو بم گرا کر تباہ کر دیا جائے آئیڈیا اچھا تھا لیکن بہت خطرناک اور لگ بھگ آسمبھف سی چیز اس لیے کہ اس میں ایک تو اگر ذرا سا بھی کچھ گربڑ ہوا تو پوری دنیا اسرائیل کو الگ کھلک کر دے گی اور دوسرے دیش میں اس طریقے کا حملہ وہ بھی خلاف جائے گا چاہے یو این میں باقی جگہ فرانس سب سے پہلے بھی پھرے گی امریکہ بھی خلاف ہوگا تو یہ ساری چیزیں تھی لیکن یہ تھا کہ اگر اس کے پاس بن گیا تو سب سادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا تو تیہ ہوا کی چاہے کوئی بھی انجام ہو کچھ بھی انجام ہو اس نیکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنا ہے اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو سب سے پہلے اس آپریشن کا نام رکھا گیا ایمونیشن ہل اس وقت جو اسرائیل کے پرائم نیسٹر تھے مینا کیم بیگن مینا کیم بیگن کی ضد تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے ان کی پرائم نیسٹر آفیس میں لازٹے ہو جائے لیکن یہ مشن پورا ہونا چاہیے جو وپکش کے نیتا تھے ان کو بھی وہاں بھروسے میں لیا گیا لیکن وپکش کے نیتا اس وقت اس آپریشن کے لئے تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ سیزرائیل الگ تھلگ پڑ سکتا ہے تی بات ہی چلتی دیو اور آخر میں یہ ہوا کہ دباؤ میں آ کر مینا کیم بیگن کو یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ آپریشن ہم ٹال رہے ہیں بٹ انہوں نے ٹالا نہیں تھا صرف وپکش کے نیتا کو بھروسہ دلائے تھا تو وہ بھی سنتسٹ ہو گئے وپکش کے نیتا انہوں نے کہا چلو اب نہیں ہوگا لیکن مینا کیم بیگن کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا اس کے بعد انہوں نے موساد اور ائر فورس کے جو اوفیشیل ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا یہ آپریشن کنٹینیو ہوگا بٹ چونکہ یہ آپریشن کا نام جو ہے کئی لوگوں کو پتا تھا ایمونیشن ہل اس لئے اس کا نام بدل دیا گیا کہا گیا اب اس آپریشن کا نام پھر کیا ہوگا تو آپریشن کا نام کمپیوٹر کے ذریعے نکالا گیا اور رکھا گیا آپریشن اوپیرا نام مل چکا تھا اس آپریشن کو لیکن کریں کیسے اسی وقت اسرائیل کو امریکہ میں بنا ہوا ایف سکسٹین جیٹ فائٹر ملا تھا لیکن ایف سکسٹین جیٹ فائٹر کی اپنی کچھ سیما بھی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسرائیل سے اڑ کر بغداد سے قریب سترہ کلومیٹر دور اس نیوکلئر پلان کو اڑانے کے لیے اڑان بھرنا ہے اور اڑان جو بھرنا ہے تو اس میں مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سعودی عرب کا ایر اسپیس آئے گا اور ایک طرف جورڈان کا اور یہ دونوں کسی بھی قیمت پر اگر انہیں پتا ہوگا کہ عراق پہ یہ بمباری کرنے جا رہے ہیں تو وہ اجازت نہیں دیں گے اور بینہ اجازت کہ آپ ان کے ایر اسپیس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو مار کر گرا دیں گے کیونکہ آپ بیسی فائٹر جیٹ لے کر گھوم رہے ہیں یہ مشکل تھی دوسری مشکل یہ تھی کہ اس فائٹر جیٹ میں بوم بھی رکھنا تھا بوم کو چکے جا کے وہاں پہ گرانا بھی تھا اور جو دوری تھی وہ قریب دو ہزار میل جہاں سے اڑونا تھا انیارسٹ بورڈر سے تو جانے اور پھر اگر راستے میں مان لیجئے کہ آپ چکے جا رہے ہیں اور پکڑے گئے ریڈار کے ذریعے اور دشمن دیش نے یا عراق نہیں کیونکہ عراق کے اس نیوکلئر رییکٹر کی اپنے بھی ایک ریڈار تھا اپنا ان کا ایر اسپیس تھا اور اس کے اپنے حفاظت کے لیے پلین تھے پھر سعودی عربیہ اوپر سے جورڈن تو آپ کو تین تین دشمن جہازوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو اگر مان لیجئے آپ کا پیچھا کیا گیا تو آپ کو ادھر سے ادھر روٹ بھی بدلنا پڑے گا اس ایف سکسٹین جٹ میں اتنا فیول نہیں کہ آپ جا کر اور واپس آ سکتے ہیں پورے آپریشن کو انجام دے کر اور ری فیولنگ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیونکہ ری فیولنگ تین ہی جگہ ہو سکتی ہے یا تو سعودی عرب یا جورڈن یا عراق اور تینوں آپ کے دشمن آپ تینوں کہیں لینڈ نہیں کر سکتے لینڈ کرنے کا مطلب آپ پکڑے گئے تو بری فیولنگ ہوگی نہیں اور اسی فیول کے ساتھ واپس لوٹنا مطلب سب سے بڑا رسک کیونکہ فیول کب ختم ہو نہیں مالو اگر آپ بچ گئے دشمن کے بوم سے تو تو یہ ساری چیزیں ہوئی اور سارے آپشن پر دھیان دیا گیا پر آخر میں ہوا کہ کوئی آپشن نہیں ہے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آٹھ مک سکسٹین یہ جائیں گے اس آپریشن پر اور وہاں پر جا کر اس نیوکلیر پلانٹ پر بوم گرائیں گے ساری آہ ایف سکسٹین مکنی ایف سکسٹین تو یہ وہاں پر جا کر بوم گرائیں گے ان کے ساتھ ساتھ آٹھ اور جو ہیں ایف فیفٹین یہ ان کو سپورٹ کرنے کے لئے جائیں گے کہ اگر راستے میں کسی دشمن کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی تو وہ ان سے مقابلہ کر سکیں تو آٹھ ایف سکسٹین اور آٹھ ایف فیفٹین ان کو بھیجنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے اب ایف سکسٹین کو پھر اس حساب سے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو بوم رکھنے تھے اور اس کا پورا ویٹ اور پھر فیول کو دیکھنا تھا تو اس حساب سے اس میں وہ ان کے انجینئر اور باقی لوگوں نے ان چیزوں کو تیار کیا اسے بنایا اور پھر یہ ہوا کی اس میں جو بوم ہے وہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی تو یہ ساری چیزیں تیاری کی گئے اب اس کے بعد یہ ہوا کی سعودی عرب اور جورڈن کو کیسے گچہ دیں گے تو اس کا حل نکالا گیا کی ان کے ایر سپیس میں بہت ہی لو فلائی کریں گے کیونکہ اگر رینج کے پیچھ میں رہیں گے تو ریڈار سے پکڑے جائیں گے لو آئیں گے تو شاید ریڈار میں نہ پکڑے جائیں گے اس میں جوکم ہے لیکن اور کوئی راستہ نہیں اب سب سے اہم چیز کہ اس ریاکٹر میں جس کا نام وہاں پہ دو تین نام سے یہ مشہور ہے جو بغداد میں یہ نیوکلئر ریاکٹر تھا ایراک کا ایک اس کو وہاں پہ جو فرانس ہے اس نے چونکہ اسی کی مدد سے بن رہا تھا اس نے اس کا نام رکھا تھا اوسی راک اس میں اراک کا بھی نام رال دیا تھا اراکیوں نے اپنا اس کا نام رکھا تھا تموز یہ اسلامی کلینڈر میں ایک مند کا نام ہے تموز تو یہ اس کا نام رکھا تھا تو اوسی راک اور تموز یہ اس نام سے فیمس تھا تو اب یہ ہو گیا کہ لو فلائی کریں گے اب لیکن سب سے مشکل چیز یہ آئی تھی کہ اب تک اس ریاکٹر کے بارے میں موساد کے جاسوسوں نے ساری جانکاری دے دی لیکن دو تین اور سب سے اہم جانکاری حاصل کرنی تھی نمبر ایک یہ کہ اس ریاکٹر میں اس نیوکلئر ریاکٹر میں سب سے زیادہ وہاں پہ وہ جو فیول ہے وہ ہارٹ کب ہوگا مطلب اگر وہ چالو ہوگا تو ظاہر سے بات ہے وہ ہارٹ ہوگا پورا نیکلئر پلانٹ اور اگر ایسے میں اس میں باوم گراتے ہیں تو اس کا جو ریڈیو ایکٹیو ہے وہ آس پاس پورے علاقے میں پھیلنے کا خطرہ تھا اور اس سے ہزاروں جان جا سکتی تھی اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بہت غلط انجام بھگڑنا پڑتا برا انجام بھگڑنا پڑتا تو وہ سب سے اہدہ ایکٹیو کب ہوتا ہے تو جب یہ پتا کیا گیا تو بتایا گیا کہ 31 جولائی 1981 تک یہ ہارٹ ہونا شروع ہو جائے گا مطلب وہاں پہ پوری طرح سے اس کو کام شروع ہو جائے گا اور ویسے میں بمباری کرنا مطلب سیکڑوں ہزاروں بے گناہ لوگوں کی جان لینا ہے تو پہلی چیز یہ جانکاری ملی حالانکہ یہ بہت خفیہ جانکاری تھی لیکن موساہب نے کسی طرح یہ جانکاری نکال کر دی کہ ابھی جس وقت ہم بومبنگ کریں گے اس وقت یہ چالو حالت میں نہیں ہوگا اس لئے نقصان نہیں ہوگا آس پاس میں ریڈو ایکٹیو نہیں پھیلے گا کہیں اب ایک اور جانکاری چونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے تھے اور سب سے بڑا جو جو در تھا اسرائیل کو یہ چونکہ یہ فرانس کی مدد سے یہ پورا نیکلئر پلانٹ چل رہا تھا تیاری ہو رہی تھی تو فرانس کے جو نیکلئر ایکسپرٹس تھے وہ وہاں پہ کام کرتے تھے اور بڑی تعداد میں کام کرتے تھے اب اس بومباری میں اس بومباری میں اگر وہاں پہ فرانس کے نیکلئر ایکسپرٹس اور فرانس کے باقی دوسرے ٹیکنیشن اور ان کی بھی جان جاتی ہے تو ظاہر صفات ہے کہ فرانس خاموش نہیں رہے گا اور فرانس اس کے لئے آواز اٹھائے گا اور ہو سکتا ہے اسرائیل کو اس کا ہر جانہ بھگتنا پڑے تو دوسری یہ تھی کہ ایسا کون سا وقت کون سا دن ہوگا جب اس نیکلئر پلانٹ میں کم سے کم لوگ ہو یا ہو نا اور کم سے کم جو فرانسیسی لوگ ہیں وہ اس وقت تو شفر میں وہاں موجود نہ ہو تو پتہ چلا کہ سب سے کم فرائیڈے اور سیٹیڈے کو نیکلئر پلانٹ میں حل چل ہوتی ہے سب سے کم کام ہوتا ہے فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے باقی چیزیں اور سنڈے کو جو فرانسیسی ایکسپرٹس ہیں وہاں کے وہ چھٹی کرتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں تو قائدے سے جو ماکول دن تھا وہ تھا فرائیڈے اور سٹرڈے کیونکہ بہت ہی کم لگ بک نہ کے برابر اور سنڈے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن سنڈے کو فرانسیسی جو وہاں پہ فرانس کے ایکسپرٹس ہیں نیکلئر اور ٹیکنیشن وہ جنرلی کام نہیں کرتے اور وہ نہیں آتے اس پلانٹ پہ تو تین دن تھا فرائیڈے سٹرڈے اور سنڈے ان میں سے ایک دن چننا تھا آخر میں تیہ ہوتا ہے کہ جد دن فرانسیسی لوگ نہ ہوں اسی دن کو چنا جائے تو وہ دن سنڈے تھا سنڈے تاریخ ہم چنی گئی اس کے بعد تیہ ہوا کہ آپ سنڈے کو ہی کریں گے جولائی تک نبی کلو یورینیم اور باقی چیزیں پہنچنے کی بات تھی جو گوسات کے جاسوس نے کہا تھا ریپورٹ دی تھی روٹ تیہ ہو گیا تھا سعودی عرب جورڈن سے ہوتے ہوئے اور اب سنڈے کا دن ہو گیا تھا تو آخر میں تاریخ بھی تیہ ہوئی سات جون نائنٹین ایٹی ون سیونتھ جون نائنٹین ایٹی ون یہ تیہ ہوا کہ اسی دن اٹیک ہوگا آٹھ ایف سکسٹین اور ان کی مدد کے لئے آٹھ ایف ایفٹین یہ آپ کے ازرائیل کے نگف ایئر فورس کے ایئر بیس سے اڑان بھرتے ہیں دوپہر کے تین بچ کر پچپن منٹ پر اڑان بھرنے کے بعد یہ سعودی تھوڑی دیر کے بعد یہ سعودی اسپیس میں داخل ہو جاتے ہیں اب انہیں یہ بھی تھا کہ سعودی اسپیس میں داخل ہوں گے اور ریڈار نے پکڑا تو وہ الگ بات ہے لیکن باقی وہاں باقی کو کیسے گچہ دینا ہے تو جب سعودی اسپیس میں یہ داخل ہوئے تو ایک جگہ پر ان کا سمپرک ہوتا ہے اور وہ ایٹی سی سے ان کو پوری ٹریننگ دی گئی جی ان کا پائلٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے کہتا ہے ہم لوگ جورڈن سے ہیں جورڈن ائر فورس سے ہیں اور راستہ بھٹک گئے ہیں اور اس لئے آپ کے اسپیس میں ہے تو ہمیں جورڈن واپس جانے دیجئے عربی میں جس طریقے کے سعودی بات کرتے ہیں سیم ٹون میں یہ بات کرتے ہیں سعودی جو ایٹی سی یا جو بھی تھا وہ کنونس ہو جاتا ہے اس سے لگتا کہ ہاں یہ جورڈن کے بھٹکے ہوئے بیمان ہے تو وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا اس کے بعد یہ جورڈن کی وائیو سیوہ میں داخل ہوتے ہیں اور جب جورڈن کی وائیو سیوہ میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سعودی عرب سے ہیں اور ہم غلطی سے راستہ بھٹکتے ہیں سیم الٹا اور ہمیں واپس سعودی عرب جانا ہے اس بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پورے تین جو ہے ایک طرف یہ ان کا راڈار کومنیکیشن سسٹم سعودی عرب کا اور جورڈن ان کا یہ ناکام اور بند کرنے کی بھی کوشش میں لگی دیتی ہے زیادہ تر میں کامیابی بھی ملتی ہے ایک دو جگہ پر صرف یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ابھی تک مشن کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جورڈن سے اب یہ ایک دم اور لو فلائی کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ اب کسی راڈار کے چکر میں نہ پڑے اتفاق سے اس وقت جب یہ گزر رہے تھے جورڈن کے اوپر سے تو جورڈن کے اس وقت جو کنگ تھے شہ ان کا نام تھا شاہ عبداللہ تو شاہ عبداللہ جو ہے وہ چھٹیاں منا رہے تھے اور چھٹیاں منا رہے تھے جس جگہ پہ وہ اپنے ایک پرائیویٹ یاک میں چھٹیاں منا رہے تھے بڑا سا ان کا جہاز تھا اور وہیں چھٹی منا رہے ہیں اچانک یہ چونکہ لو فلائی کر رہا ہے ایک سکسٹین اور ایک سکسٹین تو کہتے ہیں کی جو کنگ تھے ان کے سر کے اوپر سے یہ جیٹ پلین فائٹر پلین گزرتا ہے جورڈن کے کنگ کے سر کے اوپر سے وہ جس جگہ پہ تھے وہاں گلف آف اکابہ میں یہ چھٹیاں منا رہے تھے کنگ حسین اور یہ اپنے یا اس پہ تھے پرائیویٹ جہاز پہ تو جب گلف آف اکابہ میں تھے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ بڑی تیز پلین روڑا اور اس کا ڈائریکشن جو تھا وہ عراق کی طرف تھا کنگ حسین جو ہے وہ عراق کے ساتھ اچھے رشتے تھے تو جب وہ دیکھا اور کنگ حسین کو کہیں نہ کہیں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ عراق پہ حملے کے لیے جا رہا ہے اور اس وقت تک یہ چیزیں چل رہی تھیں اس نیوکلئر رییکٹر کو لے کر فرمانو بھٹی کو لے کر اسرائیل کی ساری جو بیان اور یہ سارے آ رہے تھے تو کنگ حسین کو لگ گیا تھا کہ یہ جو فائٹر ہے یہ اسی نیوکلئر پلانٹ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا وہ فوراں سمجھ گئے اور اس چھٹی کے دوران کنگ حسین نے اپنے اسی جہاز سے فوراں اپنے گورنمنٹ پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جورڈن میں ان کو وہاں پہ حکم دیا کہ فٹا فٹ ایراکی ایجنسی کو ایراکی گورنمنٹ کو آگاہ کرو کہ اسرائیلی جو فائٹر پلین ہے وہ ایراک کی طرف جا رہے ہیں اور بومبنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ پہلی چیز تھی جو اس پورے آپریشن کو ناکام کر سکتی تھی کیونکہ ایک کنگ نے خود جو چھٹیاں منا رہا اور اس کے سر کے اوپر سے اور اصل میں ازرائیل اور موساد کی ایک یہاں پہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں معلوم تھا کہ کنگ حسین گلف آف اقاوہ میں چھٹیاں منا رہے ہیں وہ بھی اپنے پرائیویٹ جہاز میں تو شاید وہ اس روٹ کو لیتے ہی نہیں یہاں آباد میں یہ ساری چیزیں آئیں لیکن انہیں پتا نہیں تھا تو یہ میسیج بھیجتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ موساد نے ایک دوسرا جو کام اچھا کہتا ہے کہ وہ پورا جو کومنیکیشن سسٹم تھا اس کو تھپ کر رکھا تھا اس وقت تو جارڈن سے یہ میسیج بغداد تک پہنچتا ہی نہیں ہے کنگ حسین کا کہ وہاں پہ وہ پہنچ رہے ہیں فائٹر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے اراکی آثورٹی اراکی گورنمنٹ اراکی ائر فورس کسی کو یہ جانکاری نہیں ملتی اور یہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تب تک یہ پلین اراک کی سیمہ میں داخل ہو جاتا ہے ٹھیک شام چھے بچ کر پہنچیس منٹ پر تین پچپن پہ یوڑا تھا ازرائی سے اور چھے بچ کر پہنچیس منٹ پر مطلب دو گھنٹے چالیس منٹ کے سفر کے بعد یہ بغداد کے اس نیکلیئر پلانٹ پہ جو ایف سکسٹین تھے آٹھ بوم گرانا شروع کرتے ہیں سب کچھ پہلے سے تیہ تھا فکس تھا انہوں نے لک کیا ہوا تھا تیہ یہ تھا کہ ہر پانچ سکنڈ میں ایک پلین ایک بار بوم پریس کرے گا ایک بار میں دو بوم گریں گے تو پہلے نے جو سب سے آگے تھا اس نے پریس کیا پانچ سکنڈ کے اندر دو بوم گرے وہ آگے نکل گیا جو اس کے پیچھے تھا اس نے بھی پریس کیا پانچ سکنڈ کے ٹھیک فاصلے پر دو بوم گرے کل اس طریقے سے آٹھ ایف سکسٹین نے سولہ بوم گرائے سب نے دو دو ان سولہ بوموں میں سے یہ تھا کہ آٹھ کو سیدھے سیدھے پلانٹ کے اوپر گرنا ہے اور وہی ہوا آٹھ کے آٹھ اس جو تموس نیکلئر پلانٹ تھا اس کے اوپر گرائے اور وہ ہیوی بوم تھا تھا کہ وہ نیچے تک جا کے سب کچھ برباد کر دے قریب ایک منٹ بیس سکنڈ کی بمباری ہوئی ٹوٹل ایک منٹ بیس سکنڈ میں سولہ بوم گرے آٹھ بوم پلانٹ کے اوپر گرے اس کے بعد یہ سارے لوگ واپس مڑتے ہیں اور اس بیچ میں اب اراکی ائر فورس کی بومبنگ کے بعد احساس ہوتا ہے کہ دشمن کے جہاز گھس چکے ہیں لیکن جب تک وہ سابدھان ہوتے جب تک وہ الٹ ہوتے جب تک پیچھا کرتے اور ڈر یہی تھا کہ کہیں اگر انہوں نے پیچھا کیا اور انہوں نے اپنے راستے سے ان کو ڈائیورٹ کر دیا کہ پیچھے جب ہوتا ہے تو آپ کو روڈ بدلنا ہوتا ہے تو پھر موت دونوں صورت میں تیہ ہے ایک تو فیول ختم ہو جائے گا یا پھر آپ دشمن کے نشانے پر آ جائیں گے لیکن نصیب اچھا تھا یہ واپس مڑتے ہیں پیچھا ہوتا نہیں ہے اور ان سب میں کوڈ ورڈ استعمال کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ جب ساری چیزیں ہو جائیں اور یہ بومب سب گرا دیں تب کہیں گے سب ہی کی ایوری بڈی چارلی ایوری بڈی چارلی منز کہ ہر پائلٹ آرٹ کے آرٹ نے بومب گرا دیا ہے سات پائلٹ نے واپس جواب دے دیا ایوری بڈی چارلی اس کا مطلب ہے کہ چالیس جو سات تھے ان میں سے چودہ نے گرا دیا آٹھویں اور جو لاس تھا اس کے پائلٹ تھے جن کا نام تھا ریمن ریمن کا ریپلائی نہیں آتا کئی سکنڈ تک تو باقی سب گھبرا جاتے ہیں اور ریمن کی یہ تھی کہ جو سارے پلین کو بوم گرانا تھا اس میں سب سے پیچھے ریمن ہی تھا تو اب لگا کہ کہیں ریمن کے ساتھ کچھ ہو نہیں گیا لیکن تھوڑی دیر بعد ریمن کا بھی ریپلائی آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ دشمن کچھ سمجھ پاتے ہیں واپس یہ سارے جیٹ فائٹر پلین اسرائیل کے سیمہ میں داخل ہوتے ہیں اور لینڈ کر جاتے ہیں اور اس طرح قریب قریب ٹوٹل اڑھنے سے لے کر واپسی تک چھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں عراق کے اکلوتے اور سب سے بڑے نیکل پلان کو پوری طرح سے برباد کر دیتے ہیں اب جس ریمن کی میں نے آپ کو بات کی جو ریمن ایلان ریمن جو پائلٹ اس ایلان ریمن نے یہ 1981 کی بات ہے لیکن 2003 میں آپ کو یاد ہوگا کولمبیا شٹل کریش کیا تھا جو اسپیس میں گیا تھا ایلان ریمن اسرائیل کا پہلا ایسٹرونوٹ تھا جو اسپیس میں گیا تھا کولمبیا شٹل کے ساتھ اور اس حادثے میں ایلان ریمن کی بھی موت ہو گئی تھی تو خیر یہ آپریشن کامیاب کرنے کے بعد سب واپس آتے ہیں اس کے بعد پوری چیز جانکاری آتی ہے اور کہتے ہیں کہ بات میں دھیرے دھیرے ریپورٹ آتی ہے امریکہ کے ذریعے ریپورٹ آتی ہے فرانس کے ذریعے ریپورٹ آتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس نیکلئر پلانٹ کو پوری طرح سے اس بمباری میں تباہ کر دیا گیا تھا اور وہ کسی بھی طرح سے اب چلنے لائق نہیں تھا فرانس کو بڑا غصہ آیا فرانس نے پورا ویروت جتایا امریکہ نے بھی اس وقت ویروت جتایا لیکن بہت سال کے بعد امریکہ نے پھر اسرائیل سے دیتے ہوئے امریکہ کے ایک شاید فرانس منسٹر تھے انہوں نے اس وقت کے اسرائیل کے جو ائر فورس کے چیف تھے ان کو وہ تصویر بھینٹ کی اور یہ بھی تھانکس کے ساتھ کہ اگر آپ نے اس دن یہ بمباری نہ کی ہوتی تو شاید ہم ایراک پہ اتنی آسانی سے قبضہ نہ کرتے اور ایراک شاید پرمانو بم ایک سمپن دیش ہوتا لیکن یہ وہی امریکہ ہے جس نے پرمانو بم کے نام پر ایراک پہ حملہ کیا اور وہاں سے کچھ نہیں ملا جس کو لے کے تمام ریپورٹ آئی جس پر لے کے امریکہ کوئی کافی چیچا لہدر بھی ہوئی امریکہ کی کھچائی بھی ہوئی لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر یہ آپریشن اپیرا نہ ہوا ہوتا اسرائیل نے وہاں پہ بوم نہ گرائیا ہوتا اس نیکلئر پلان کو برباد نہ کیا ہوتا تو صدام حسین کے پاس ایٹم بم ہوتا اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ تھی کہانی پوری اپریشن اپیرا کی اس سے جڑی بھی کوئی اور چیز اگر آپ لوگوں کو پتا ہو جو مجھ سے چھوٹ گئی ہو آپ ضرور بتائیے گا میں اس کو پھر شیئر کروں گا امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی تو آج فیلال